پیارے دوستو آج کا ویڈیو کافی سنسنک ہے چونکہ ایک سہر کا ایک رئیس انسان جس کے کئی ہوتل ریسٹورنٹس ہیں لیکن وہ انسان ایک بار بھکاری کی سکل میں بھکاری بن کر جاتا ہے اپنے ہی ریسٹورنٹ کے اندر جاننے کے لیے کہ اس کے ریسٹورنٹ میں گریبوں کے ساتھ کئیسا بہوار کیا جا رہا ہے لیکن دوستو جب کئی ریسٹورنٹ کا مالک میتھیو اپنے ریسٹورنٹ کی جانکاری لینے کے لیے جب وہ انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ہی کرمچاریوں نے جو وہوار کیا اس کو دیکھنے کے بعد یقیناً اس کے ہونس اڑ گئے اور آپ بھی جب سنیں گے دوستو تو آپ کے بھی دماغ تھنک جائے گا کہ کیسے انسان کپڑوں سے ایک دوسرے کا پہچان کرتا ہے اور اگر آپ کے کپڑے صحیح نہیں ہیں تو لوگ بھی آپ کوئی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں مالک کو بھی بھکاری شمج لیا جاتا ہے ریس کو بھی کس طریقے سے کپڑے اگر صحیح نہیں ہو تو ریس کو بھی لوگ حکارت کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں ایک دردناک ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دوستو تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنتے تک دیکھیں چلیے دوستو آپ کے لیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں امید کریں گے کہ آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے کر لیجئے سبسکرائب چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو یوروپ کا ایک مصور بیجنس مین جس کا نام میتھیو تھا اس کے سہر میں کئی ریسٹورینٹ ہوتل تھے اور نامی گرامی ریسٹورینٹ اور ہوتل تھے لیکن دوستو اتنی لگزری زندگی زینے والا انسان کو اچانک اس کو کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے اور کینسر کی بیماری ہونے کے بعد ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے کہ اب آپ زیادہ دن زندہ نہیں رہنے والے ہو آپ کے پاس کافی کم وقت بچا ہے ایسے میں میتھیو یہ سوچتا ہے کہ اب جب میں زیادہ زندگی جی نہیں پاؤں گا تو ایسا کرتے ہیں کہ جو میں نے سہر بھر میں ہوتل ریسٹورینٹ کھول رکھے ہیں ان میں گریبوں کے ساتھ کیسا بہوار ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کہیں گے کہ کبھی بھی فقیروں کو کبھی بھی بھکاریوں کو تم ایسی غلط بہوار کر کے وہاں نہ نکالو اگر تمہارے پاس کوئی کھانا مانگنے جاتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا بہوار کرو اور اسی کو دیکھ کر دوستو میتھیو فقیر کا لباس پہن لیتا ہے فقیر کی طرح وہ اپنے ہی ریسٹورینٹ میں پہنچ جاتا ہے دوستو ریسٹورینٹ میں پہنچنے کے بعد اس کے ہونس اڑ جاتے ہیں کیونکہ میتھیو اپنے ہی ریسٹورینٹ میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے میں کئی دنوں سے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہوں لیکن دوستو اس کا جو ویٹر رہتا ہے وہ کہتا ہے تم ریسٹورینٹ سے باہر ہی تم کھڑے رہو میں مینیجر کو بلا کر لے آتا ہوں مینیجر کو اندر سے آواز دیتا ہے مینیجر آتا ہے اور میتھیو کو یہ کہتا ہے کہ تم اس ہوتل میں اس سہر کے اس مہنگے ہوتل میں تم کھانے کے لائق نہیں ہو سب سے پہلے تم جاؤ اور نہاں دھولا کے آؤ اور اس کے بعد اگر کچھ بچا کچھا رہا تو کل کا کھانا میں تمہارے سامنے دے دوں گا اور اس کے بعد وہاں سے اس کو دھدکار کر ہٹا دیا جاتا ہے اب میتھیو یہ دیکھتا ہے تو اس کے ہونس اڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے دوسرے ریسٹورینٹ کی طرف جاتا ہے دوسرے ریسٹورینٹ میں پہنچنے کے بعد اسی طرح وہ کھانا مانگتا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے اس پر وہاں کا جو ویٹر رہتا ہے میتھیو کو پھر روکتا ہے مینیجر کہتا ہے کہ میں اندر سے مینیجر کو بلا دے رہا ہوں آپ یہیں رک جائیے اس کے بعد دوستو اندر سے مینیجر آتا ہے اور میتھیو کو کہتا ہے کہ تم اپنے کپڑے کو دیکھے ہو تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس ریسٹورینٹ کے اندر بھی آ کر بیٹھ کر کھانا کھاؤ تو تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس کو وہ جو مینیجر رہتا ہے اس کو میتھیو کو ہٹ بھگا دیتا ہے کیونکہ میتھیو اپنے ہی ریسٹورینٹ کے اندر وہ ایک فقیر کی لباس میں گیا تھا اب تیسرے ریسٹورینٹ پہ وہ پہنچتا ہے وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دیجئے میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں تھوڑا سے مجھے کھانے کے لیے دے دیں تو اندر سے ویٹر کہتی ہے کہ آپ یہی رہے میں اپنے مینیجر صاحب کو بلاتا ہوں اندر سے جب مینیجر آتا ہے تو مینیجر آ کر یہ کہتا ہے کہ رک جاؤ ہوتل کے باہر ہی تم رکو ہوتل کے اندر تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم لوگ جو اس طریقے سے یہاں پر بار بار کھانا مانگنے آ جاتے ہو تو اگر اسی طریقے میں گریبوں میں لٹاتا رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا اور اس ہوتل کا جو مالک ہے وہ لگاتار اسی طریقے کا کام کر رہا ہے گریبوں میں لٹا رہا ہے اور اب میں انتجار دیکھ رہا ہوں کہ کب اس کی موت ہو جائے اس کے بعد یہ ہوتل میرے نام آ جائے یہ وہی انسان تھا جس کو میتھیو نے کافی اپنے بھائی کی طرح مانا تھا اور اپنے اس ہوتل میں نوکری دیا تھا لیکن اس کی یہ بات سن کر کہ اس کا خیال اس کے لئے کیا ہے اور اس کے موت کا انتجار کر رہا ہے یہ انسان یہ دیکھ کر کافی وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چل جاتا ہے اب وہ اپنے آخری ہوتل کی طرف بڑھتا ہے جو ہوتل اس کا سہر سے کافی دور تھا وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے میتھیو یہ کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں مجھے کھانے کو کچھ دے دیجئے ویٹر نکلتا ہے اور ویٹر اس کے ساتھ جو ورتاو کرتا ہے اس کو دیکھ کر میتھیو کے خوص اڑ جاتے ہیں ویٹر کہتا ہے کہ آپ یہی پر بیٹھ جائیے میں اندر سے میں مینجر صاحب کو بلا کر لاتا ہوں اب اندر سے مینجر آتا ہے اور آنے کے بعد اس انسان کو یہ کہتا ہے میتھیو کو کہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا انتجار کریں اندر میں کچھ لوگ کھا رہے ہیں جیسے ہی کھالی ہوتا ہے میں آپ کو کچھ کھانے کو دے دوں گا تو آپ یہی پر انتجار کریں یہ دیکھنا تھا اور اس طریقے کا برطاو دیکھنا تھا میتھیو کو تو اس کو لگا کی چلو سارے تو سارے بورے تھے لیکن یہ مینجر جس کو میں نے رکھا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ اچھے برطاو کرتا ہے گریبوں کے ساتھ اچھے برطاو کرتا ہے اور تب جا کر اس کے میتھیو کے ہونس اُڑ گئے جب کچھ ہی دری میں میتھیو کے اس ریسٹورنٹ کے مینجر آتا ہے اور ان کو ہاتھ پکڑ کے اندر لے جاتا ہے اس کے بعد بیٹھاتا ہے اور ان کے سامنے اچھے چھکھانے رکھ دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ اس کو کھائیے اور اس کے بعد وہ مینجر کہتا ہے کہ آپ ہی کی طرح ایک دن میں اس ریسٹورنٹ کے باہر بھوکھا پڑا ہوا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی کھانا دے چکی میں اپنی بیوی کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں بلکل ہی پاگل کی طرح ہو گیا تھا سارے پیسے خرچ ہو چکے تھے میں دماغ میرا کام نہیں ہو رہا تھا اور میں فقیروں کی طرح ادھر ادھر پھر رہا تھا اور اسی ہوتل کے باہر میں بھی اس طریقے سے کھانا مانگ رہا تھا اور اس سمیں اس ہوتل کا نیک مالک مجھے پکڑ کر اندر لاتا ہے بٹھا کر کھلاتا ہے اور کھلانے کے بعد وہ مجھے اس ہوتل میں نوکری دے دیتا ہے اور پھر میں آج اس ہوتل کا مالک ہوں وہ نہیں جانتا تھا جس کے سامنے وہ بول رہا ہے وہ کوئی اور نہیں اس کا ہی مالک میتھیو ہے لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد میتھیو باہر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک دل سب ہی ہوتل کے سٹاپ کا وہ میٹنگ بولاتا ہے اور میٹنگ بولانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسی فقیر کے گیٹ اپ میں سب کے سامنے چلا جاتا ہے فقیر کے گیٹ اپ میں جیسے ہی اس کو سب نے دیکھا ہے سب کے ہونس اڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی برے ورکر تھے سب کو میتھیو نکال دیتا ہے ریسٹورنٹ سے اور لاشٹ والے ریسٹورنٹ کے جو اسٹاپ تھے اس کو اپنے دوسرے ریسٹورنٹ کا مینجر بنا دیتا ہے اور دوسرے کرمچاریوں کی بحالی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کبھی بھی گریبوں کے ساتھ برا وہوار نہ کرو اگر کوئی کھانا مانگتا ہے تو اس کو محبت سے کچھ دے دیا کرو دوستو یہ ویڈیو یہ بتاتا ہے کہ آدمی کتنا مطلب پرست ہوتا ہے اور کپڑوں سے انسان کی پرک کرتا ہے جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتا ہے